دبائی میڈل ایشٹ کے امیر ترین ملکوں میں شامل ہے جو کہ اپنے انفرسٹرکچر کی وجہ سے دنیا کی فیورٹ ٹوریزم ڈیسٹینیشن بن چکا ہے اس ملکی نیشنل ویب سائٹ کے مطابق دبائی کی جی ڈی پی کے پچانوے فیسے ٹوریزم اور سی ٹریڈ سے آتا ہے جبکہ صرف ایک فیسے جی ڈی پی کا انیسار تیل پر ہے میڈل ایشٹ کے باقی ملکوں کے برقص دبائی نے اپنی معیشت کا انیسار تیل سے ہٹا کر سیاحت کی طرف مبذول کیا جس کی وجہ سے یہ ملک باقی ملکوں سے کافی آگے نکل چکا ہے ناظرین ہم جانتے ہیں پچھلے کچھ دہائیوں میں دبائی کے حکمرانوں نے اپنے ملکوں سے ہرا سے بدل کر ایک بہترین انفرسٹرکچر والا ملک بنا دیا ہے نت نئے منصوبے، آلی شان بلڈنگ اور لیکجیریز لائف دبائی کی تعریف میں شامل ہیں دبائی کے یہ رخ تو سبی نے دیکھا ہے مگر کیا یہ اوروج اور کمیابی ایسے ہی چلتی رہے گی یا آنے والا مستقبل دبائی کے لیے زوال لا رہا ہے جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں ناظرین دبائی کے موجودہ حالات اور آنے والے مستقبل کے بارے میں بات کرنے سے پہلے اس کے کچھ تاریحی پہلویں پر نظر ڈالتے ہیں انی سو ایک میں دبائی نے اپنا پہلا سی پورٹ بنایا جس سے زیادہ تر تجارت ہونے لگی انی سو چھے تک اس پورٹ سے ستر ہزار ٹن کارگو جانا شروع ہو گیا مگر دبائی جس سیڑی سے کمیابی تک پہنچا ہے وہ تھا کروڈ آئل انی سو چھہ سٹھ میں دبائی میں تیل دریافت ہوا اور اس خطے کی تقدیر ہی بدل گئی تیل کی ایکسپورٹ سے آنے والا ذرہ مبادلہ انفرسٹرکچر پر خرچ کیا گیا جس کی وجہ سے تجارتی تعلقات اور فارن انویسمنٹ کے ذرائے بڑھے اور دبائی ترقی کی راہ پر گمزن ہوا اور آج ہمارے اسامنے ایک ترقی آفتہ ملکی مثال کے طور پر کھڑا ہوا ہے مگر آپ نے سنا تو ہوگا کہ ہر اروج کو زوال ہے دبائی کی کچھ ایسے حقائق بھی ہیں جنہیں جان کر دبائی کے معاشی مستقبل خطرے میں نظر آتا ہے جیسے کہ دو ہزار آٹھ کے فائنینشل کرائیسز میں ساری دنیا کی اکانومی حل کر رہ گئی تھی دبائی بھی اس فائنینشل کرائیسز سے متاثر ہونے والے ملکوں میں شامل تھا اور اسی کی وجہ سے دبائی قرضے کے بوجھ تلے دب کر رہ گیا تھا دبائی کو اس حالت سے نکالنے کے لیے ابو ذہبی نے مدد کی اور دس بلین ڈالر کا قرضہ دیا جس کی وجہ سے دبائی زیرا مستحکم ہوا مگر اس کے بعد سے دبائی کے قرض بڑھتا چلا گیا انٹرنیشنل منیٹرنگ فنڈ کے مطابق دبائی اب بھی اسی بلین ڈالر کا مقروض ہے جس میں ابو ذہبی کے بیس بلین ڈالر بھی شامل ہیں یہ باری برکم قرضہ آنے والے سالوں میں دبائی کے لیے بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے دوسری وجہ کی بات کریں تو دبائی کی معیشت میں کچھ حصہ ریال سٹیٹ مارکیٹ کا بھی ہے مگر دو ہزار چودہ کے بعد سے دبائی میں پراپٹی کے ریٹس مسلسل گر رہے ہیں اور پراپٹی آنر خسارے کی طرف جا رہے تھے مگر دو ہزار بیس میں ہونے والی ریشین یوکرین وار کے بعد ریشیہ کے الیٹس نے دبائی میں انویسٹ کرنا شروع کیا جس کی وجہ سے پراپٹی کے ریٹس بڑے مگر یہ ٹمپریری ٹرینڈ ہے اور حالات بہتر ہوتے ہی ختم ہو جائے گا اور دبائی کو ریال سٹیٹ مارکیٹ سے خسارہ مل سکتا ہے دبائی کے مستقبل کے خطرے میں ہونے کی تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ ایف ای ٹی ایف نے دبائی کو منی لانٹرنگ کے خلاف کوئی اقدامات نہ کرنے پر گریلش میں ڈال دیا ہے جس کی وجہ سے دبائی کی اکانومی پر اوورال کافی اثر پڑنے والا ہے دبائی کے خسارے کی چوتھی بڑی وجہ دبائی ایکسپو بھی ہے جو کہ دو ہزار بیس میں ہونے کے بجائے دو ہزار اکیس میں رونما ہوا مگر اسے بلین ڈالرز فیلئر کہا گیا کیونکہ دبائی کو اس ایکسپو کی تیاری میں نو سال لگے ان کا ارادہ یہ تھا کہ یہ ایکسپو فارن انویسٹر کی توجہ حاصل کرے گا اور بڑے بڑے انویسٹر کے ساتھ تعلقات بڑھیں گے اور معیشت استقام کی طرف جائے گی مگر ایسا کچھ نہ ہوا اور دبائی ایکسپو صرف انٹرٹینمنٹ اور سیر و تفریقی جگہ کے علاوہ کچھ ثابت نہ ہوا خدشہ ہے کہ آنے والے سالوں میں بھی اب دبائی کے ایسے پروچیکٹس کی طرف کوئی دھیان نہیں دے گا جو کہ دبائی کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے پانچویں بڑی وجہ جو دبائی کو زوال کی طرف لے کر جا سکتی ہے وہ ہے دبائی کی فارن پلیسی پچھلے دو اور چار سالوں میں دبائی نے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بڑھانا شروع کیے خاص طور پر قطر اور ایران کے معاملے پر ان تعلقات کی وجہ سے دبائی کو شدید نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے کیونکہ ایران اور دیگر ایسے ممالک جو سعودی عرب کے خلاف ہیں دبائی اور سعودی عرب کے بڑھتے تعلقات کی وجہ سے اب دبائی کو بھی اپنا دشمن تصور کرتے ہیں جس کا ثبوت ہمیں دو ہزار بائیس کے پہلے مہینے میں ملا جب ابو ذہبی کی آئل فیل پر میزائل اٹیک ہوا جس کی ذمہ داری یمنی حوثیوں نے لی ساتھ ہی ایران بھی یو اے کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھانے پر خبردار کر چکا ہے دبائی کے لا ان آرڈر اور سیکیورٹی صورتحال کو دیکھ کر متعدد انٹرنیشنل کمپنیوں نے اس میں اپنے آفیسز کھولے ہوئے ہیں مگر بگڑتی صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے اگر دبائی پر بھی اپو ذہبی کی طرح میزائل اٹیک ہوتا ہے تو یہ تمام کمپنییں یہاں سے اپنا آفیس کسی اور ملک میں شفٹ کر دیں گی جس کی وجہ سے دبائی کی معیشت کو خاصہ دھچکہ لگنے کا خدشہ ہے ایسے معاملات کی وجہ سے انٹرنیشنل ٹوریزم بھی ختم ہو سکتی ہے زیرو ٹیکس پولیسی پر چلتا ہے یعنی آپ کی کمائی میں سے گورنمنٹ کا کوئی حصہ نہیں یہ بات غیر ملکی لوگوں کو دبائی کی طرف متوجہ کرتی ہے جس کی وجہ سے ٹوریزم سے اچھا خاصا ریوینیو حاصل کیا جاتا ہے مگر خود دبائی کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی ہے کیونکہ جب کبھی بھی کسی وجہ سے دبائی کی ٹوریزم کم یا ختم ہو گئی تو دبائی کے پاس ریوینیو کی اور کوئی خاص سورس نہیں بچے گی اور ایکانومی کلیپس کر جائے گی ناظرین دبائی کے فیوچر فیلئر کی ساتویں بڑی وجہ چیزوں کی ڈمانڈ زیادہ اور سورسس کم ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں دبائی ایک مکمل سہرائی علاقہ ہے جس میں سے کچھ حصے پر انفرسٹرکچر بنایا گیا ہے اور کچھ حصہ اگری کلچر پرپوس کے لیے چھوڑا گیا ہے مگر بڑتی عبادی کی وجہ سے دبائی کھانے کی ضروریات پوری کرنے سے قاصر ہے کیونکہ سہرا میں بڑے بڑے پیمانے پر اناج اگایا نہیں جا سکتا دبائی زیادہ تر کھانے کا سمان امپورٹ کرواتا ہے یعنی کہ اس معاملے میں دبائی دوسرے ملکوں پر انحصار کرتا ہے اور کسی بھی ادم تعاون کی وجہ سے دبائی کو بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے دبائی کی زوال کی آٹھ فی ممکن وجہ پانی کی کمی ہے کیونکہ دبائی کے پاس پانی کے ریسورسز بہت کم ہیں ساتھ ہی سیورس سسٹم کے بھی بہت سے مسائل ہیں اگر ان مسائل کو حل نہ کیا گیا تو دبائی خسارے کی طرف جا سکتا ہے ناظرین دبائی کے زوال کی آخری ممکنہ وجہ ماہولیاتی تبدیلی ہے دبائی سمندری سطح بلند ہونے اور بڑتے ٹمپریچر کی وجہ سے متاثر ہو سکتا ہے کیونکہ یہ دونوں وجوہات بنائی گئی امارتوں، سیاہوں، زراد اور وہاں رہنے والے لوگوں کو بری طرح متاثر کر سکتی ہے مگر بہتر پولیسیز، انکم ٹیکس، بہترین بلند اقوامی تعلقات اور ریونیو ریسورسز کو بڑھانے سے دبائی فیوچر فیلئر سے بچ سکتا ہے موجودہ دور میں تو دبائی دنیا کے چمکتے دمکتے ملکوں میں سے مگر دیکھنا یہ ہے کہ یہ چمک کب تک برقرار رہتی ہے اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے